تو اے گیس کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھ ہوں گے اچھے رہنا آج ہم سے نظار ہیں جی ٹی اے فائف اور جی ٹی اے فائف میں کافی مشکل چیلنج کو کمپلیٹ کرنے دار ہیں اور اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھ سکتو گا کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں میں آپ کو سارے لوگوں کو دکھا دیتے ہوں یہاں پہ دیکھ سکتو موٹو ہے تو موٹو کی کتنے سارے بھائی آئے ہوئے ہیں موٹو ہے کلرفول موٹو ہے پتلو ہے سارے کلرفول پتلو اور کلرفول جان دا ڈان کلرفول یہاں پہ چنگم سر اور یہ دیکھ سکتو گا یہ کمکال ہے یہ بھی کلرفول کمکال بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے تو کتنے سارے لیٹل چنگم ہیں کلرفول لیٹل چنگم اور یہاں پہ کلرفول خوٹا بھیم اور چھوٹا بھیم ادھر دیکھ لیتے ہیں اور یہ کلر فول زہری آئی ہے ٹومن گیرے میں کے اور یہاں پہ یہ سیوا ہے گا اس کلر فول سیوا تو کافی مزا آئے گا اس چلنج میں تو دیکھتے ہیں کون اس چلنج کو جیتا ہے کافی زیادہ لوگ آئی ہوئے اس چلنج کو کھلنے چلیے تو دیکھتے ہیں کون اس چلنج کو جیتا ہے اور یہاں پہ پہلے نمبر پہ چلنج کو کمپلیٹ کرنے ذارہ موٹو کے ٹیم میں سے پینک کلر کا موٹو تو دیکھتے ہیں اس کا چیلنج اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بھائی پہلا چیلنج ہے ٹیکٹر کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹیکٹر پہ بیٹھ چکا ہے موٹو اور یہاں سے ٹیکٹر سے کمپلیٹ کرنا ہے پہلا چیلنج اور آگے اور بھی گاڑیا چینج کرنے ہوں گی کار کافی اچھے چی کار بائک آئیں گی تو چینج کرتے ہوئے جانا ہے اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کافی مزا آئے گا دیکھتے ہیں بھائی کون اس چیلنج کو پورا ہینڈ تک جیتا ہے جو بھی جیتے گا اسے کافی اچھا سا انام ملے گا پہلے دیکھ لیتا ہے موٹو کا چیلنج موٹو کے ساتھ کیا ہوتا ہے موٹو اس چیلنج کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے اور یہ ٹیکٹر دیکھ سکتا ہے جریٹ کلر کی ٹیکٹر پر بیٹھا ہے ٹھن کلر کا موٹو جو بھی کافی اچھی دکھ رہی ہے اور یہاں سے کافی آسان ہی راستہ لیکن اوپر جانے میں تھوڑا مشکل ہوگا تو دیکھتے ہیں آگے یہ اوپر جانے والا راستہ موٹو کمپلیٹ کر پاتا ہے ٹیکٹر سے یا نہیں اور یہ بوشٹر کا یوز کرتے ہوئے موٹو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہوگا بوشٹر کا یوز کرتے ہوئے آگے کیورزار ہے خافی آسانی سے اور یہ تھوڑا سا اور بچا ہوا ہے اور ٹیکٹر کا چیلنج ہو جگا ہے کمپلیٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آگے کھڑی ہے دوسری کار اور یہ دیکھ سکتے ہو بھج یہ ہے بلورو کار یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بلورو کار ہے یہ سارے تو یہاں پہ بیٹھ چکے گرین کلر کی بلوروں پہ چلو اب یہ دیکھتے ہیں یہ چیلنج یہ چیلنج موٹو جیت پاتے ہیں جیت پاتے ہیں اس میں بھی اوپر جانا ہے کافی اوپر جانا ہے تو یہ بھی تھوڑا مشکلی ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے ٹیکٹر والا چلائیں تو فنیس کر گیا موٹو لیکن یہ بلورو کار والا چلائیں تھوڑا مشکل ہے کیوں کہ اوپر ہی جانا ہے کالی اوپر جانا ہے تو کافی مشکل ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ گھوم بھی رہا ہے آگے اس سے بھی بچنا ہے رام سے موٹو نیچے مت گرزانا چلو گئی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے جیت پاتے ہیں چلنج یہ یا نہیں جیت پاتا ہے اور یہ ماری اوہ بھائی گیا گیا نیچے بچ گیا چلو بچ گیا اب یہاں سے اوپر جانا ہے جنگ لگاتے ہوئے اور یہ ماری جنگ اور یہ گیرہ چلو بچ گیا موٹو بہت ہی اچھے طریقے سے چلنج کو کمپلیٹ کر رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتو اتنا زیادہ کمپلیٹ کر دیا چلنج کو اور تھوڑا سا ہی بچا ہے اگر یہ چلنج کو کمپلیٹ کر دے گا پورا اینڈ تک تو اسے کافی اچھا سا ہی نام ملے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نام زید پاتا ہے موٹو یہ پنک لڑکا یا نہیں زید پاتا ہے ابھی تو آدھا چلنج باقی ہے چلو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ماری زم چھوٹا سا جمتا چلو یہاں تک آ گیا اور یہاں پہ اس کار کا چلنج جو ہوا ختم کیونکہ یہاں پہ دیکھ سے تو پاپ ہی ساری موٹر سائیکل رکھتے ہوئی ہیں تو آگے کا چلنج ہے موٹر سائیکل کا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ چکا ہے موٹو اب دیکھتے ہیں یہ چلنج اور یہ تھوڑا پتلا ہے راستہ ہے یہاں پہ دیکھ سے تو کتنا پتلا ہے اور اوپر بھی جانا ہے تو بچ کے جانا ہوگا موٹو کو آرام سے بچ بچ کے جا اور یہ بھائیں گر گیا نیچے اور یہ گیا چلنج سے باہر گر گیا اب زارہ چلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لئے پتلو گرین پلر کا پتلو تو اب دیکھتے ہیں گرین پلر کے پتلو کا چلنج موٹو تو چلنج ہار گیا کافی زیادہ موٹو چلنج کو کمپلیٹ کر دیا تھا پھر بھی بائک والا چلنج نیچے گر گیا چلو اب دیکھتے ہیں پتلو کا چلنج پتلو اس چلنج کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے دیکھ لیتے ہیں گایز کیا ہوتا ہے پتلو کے ساتھ اور یہ گرین کلر کا پتلو گرین کلر کی ٹیکٹر پر بیٹھا ہے بلکل کپلے سے میچ کر کے ایک سکتے ہیں گایز بلکل کپلے سے میچ کر رہا ہے اس کا ٹیکٹر کافی اچھا ٹیکٹر ہے چلو اب دیکھتے ہیں اس کا ٹیکٹر والا چلنج ٹیکٹر والا چلنج تو آسانی ہے لیکن آگے جو چیلنج ہے فیلورو والا موتر سائکل والا وہ چیلنج کافی مشکل ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیکٹر والا بھی تھوڑا سا مشکل ہی ہے تو یہ ٹیکٹر والا چیلنج چلے دیکھتے ہیں پت لوگا ٹیکٹر والا چیلنج کمپلیکٹ کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے اب آگے سے تھوڑا اوپر جانا ہے وہاں پہ مشکل ہے تھوڑا کیونکہ گائز یہ ٹیکٹر کافی دھیرے دھیرے چل رہی ہے اور اوپر جانے میں تھوڑا مسکل ہو گا اور یہ اوپر جانا ہے اور یہاں پہ بوشٹ کا یوز کر رہا ہے پت لوگ اس کا بوشٹ کا یوز کرتے ہوئے اوپر آ گیا اور یہاں پہ آ چکا ہے چلو ٹیکٹر والا چلنج تو کنیس کر دیا پت لوگ اب یہاں سے آگے کا چیلنج ہے بیلورو کا بیلورکار کا تو یہاں پہ آ چکا ہے بیٹ رائے ہی یلوک لڑکی بلروں میں چلو دیکھتے ہیں یہ چلنج یہ چلنجھ سنیس کر پاتے ہیں موٹو اس پت لو یا نہیں کر پاتے ہیں پت لو ہے گرین کرر کا پت لو چلو دیکھتے ہیں اس لگو پر جانا ہے تھوڑا سا مسکل ہے دیکھتے ہیں کہ اس کیا ہوتا ہے ہرام سے پت لو ہرام سے موٹو تو گر گیا اب تیری شجل دیکھتے ہیں تو کمپلیٹ کر پاتا ہے چلنج کو یا نہیں کر پاتا ہے اور یہاں سے اوپر زہر تھے ہوئے پتلو کافی آسانی سے چلا رہا ہے بلو رو کو اور یہاں سے پھر سے جاؤں جل پتلو آرام سے اور تھوڑا سا ہی بچا ہے کافی زیادہ بلو رو والا چلنگ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ تھوڑا سا جاؤں بہت اچھا پتلو یہاں سے اور تھوڑا سا بچا ہوئے بلو رو والا چلنگ اس کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آئے گا موٹر سائیکل والا چلنگ جو کی کافی مشکل ہے یہ جی گائز اسی پوسی چلنگ میں موٹو نیچے گر گیا تھا بلو دیکھ لیے ٹیم پہلے اس کا چلنگ پتلو کا چلنگ بلو رو کا چلنگ پتلو کمپلیٹ کر پاتے نہیں کر پاتے اور یہاں سے چھوٹا سا جمپ ہے چل پتلو اور یہ چھوٹا سا جمپ ہے بلو جمپ رہا چلو گائز بلو رو والا چلنگ تو کمپلیٹ کر دیا پتلو بھی اب یہاں سے آگے کا چلنگ جب موٹر سائیکل گیا جو کی کافی مشکل ہے کیونکہ اسی چلنگ میں موٹو نیچے گرہ تھا اب بیٹھتے ہیں پتلو کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتلو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے فرنس کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے دیکھ لیتے ہیں بائیز اور یہ کافی دھیری دھیری زارہ ہے موٹو تو کافی تیزی میں زارہ تھا اسی لیے تارینچے گر گیا اور ادھر ہی کہیں پہ گرا تھا موٹو جل پتلو آرام سے تو کمپلیٹ کر دے موٹر سائیکل والا چلنگ دیرے دیرے کر کے چلو گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فنس کر پاتا ہے پتلو موٹر سائیکل والا چلنگ یہ نہیں کر پاتا ہے اور یہ کافی دیرے دیرے زارہ ہے اور یہاں یہیں پہ گرا تھا تھا اوہ بھائی کمپلیٹ یعنی مشکل تھا جو کمپلیٹ کر دیا اب یہاں سے تو تھوڑا آسانی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ زارہ ہے پتلو کافی آسانی سے کمپلیٹ کر رہا ہے موٹر سائیکل والا چلنگ کافی دیرے دیرے اور کافی زیادہ چلنگ کو کمپلیٹ کر دیا ہے پتلو گائز دیکھ سکتے ہو اور تھوڑا سا ہی چلنگ بچا ہوا ہے جو کی پتلو کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ کر دے گا تو سائیک اس چلنگ کا بینر بن جائے گا گرین کلر کا پتلو ہے تو اسے کافی اچھا اچھا ہی نام ملے گا چلو پہلے چلنگ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا اور مشکل ہے دیکھ سکتے ہو گائز یہاں سے کہاں جانا ہے یہاں دھر جانا ہے اوپر کی اور چلو پتلو آرام سے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گائز تھوڑا مسکلانہ سٹارٹ ہو گیا جر سے کہاں جانا ہے جر جانا ہے پتلو راستہ ہے اور ٹیڑھا بھی راستہ ہے گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹیڑھا راستہ ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آرام سے پتلو گائز اگر آپ لوگوں کو کو اس کا آگے کا چلنج دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ میں پارٹو لکھ دیجئے پارٹو میں آگے کا چلنج میں آپ کو دکھاؤں گا اور ویڈیو پر لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے ملٹہ ہیں پارٹو میں